بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب کے ایریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں آباد رہیں خوش رہیں اللہ پاک ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں آمین تو آج ہم نے جو ریسپی آپ لوگوں ساتھ شیئر کی ہے یہ ایک پاکستان کی ٹرڈیشنل ریسپی ہے چاپ شو ریسے کہتے ہیں اور یہ بہت ہی مزے کی ڈش ہے تو یہ مٹن میں ہم نے بنائی ہے مٹن کیو میں کے ساتھ تو چلی آپ لوگ ساتھ ہم یہ آج ریسپی شیئر کریں گے تو انگریڈینٹس نوٹ کر لیجے اور پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو ہم نے اس میں جو ہے یہ ہم نے جو گہوں کا آٹا ہے تین کپ میں نے لیا اور آئل نمک لیا ہے تین کپ آٹا اور یہ میں آٹا تیار کروں گی ڈوہ تیار کروں گی روٹی پکانے کے لیے سب سے پہلے میں آٹا گوند لوں گی جیسے ہم عام گھروں میں بناتے ہیں روٹی بلکل ویسے ہی تو تین کپ میں نے لیا اس سے ہمارے تین جو ہے پراتے بن جائیں گے وہ نمک خصوزائق کا اور آئل لیا ہم نے تو جیسے ہم اپنے گھروں میں روٹی کے لیے آٹا گونتے ہیں بلکل ویسے ہی ہم آٹا بنائیں گے تو ویورز پلیز ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں اگر نئے ہیں ہماری چینل پر اور ہماری ریسپیز اگر آپ کو پسند آئیں تو ضرور لائک کے بٹن کو پریس کیجئے اور شیئر کریں اپنے فرنس کے فیملی کے ساتھ اور جو بل بنا ہوا ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری جو آنے والی ریسپیز ہیں مزے مزے کی ان کے نوٹیفکیشنز آپ تک سب سے پہلے پونٹ سکیں تو ابھی ہم سٹفنگ کے لئے ریڈی کریں گے ہم نے کٹا بھنا وازیرہ کٹا بھنا دھنیا نمک مرچیں حلدی ہرہ مسالہ جو ہے اس میں ہم نے لیا ہری مرچیں بھاری کٹ کی بھاری کٹ کی آوا دھنیا ادھرک لیسن کٹا ہوا اور ہم نے ایک لیمن لیا ہے ایک پا ہم نے کیمہ لیا ہے بٹن کا ٹوماتر درمیانی دو ٹوماتر لیے ہم نے اور دو ہم نے درمیانی سائز کے پیاز لیے ہیں یہ بھی بھاری کٹ کی ہوئے ہیں جیسے اوملیٹ کے لئے ہم کٹ کرتے ہیں بلکل بے سائی تو سب سے پہلے ہم آئل اٹ کریں گے پیاز کو ہم کریں گے لائٹ براؤن تک پکائیں گے زیادہ براؤن نہیں کریں گے کریں گے اسے ویورس بہت ہی مزے کی یہ ریسپی ہے آپ ضرور گھر پر ٹرائی کیجئے گا وہ بنانے میں آسان بھی بہت ہے جو لوگ ورائٹیز پسند کرتے ہیں مطلب باہر کی چیزیں مطلب کھاتے ہیں تو وہ یہ بنا سکتے ہیں اب ہم کیمہ اس میں اٹ کریں گے اور اچھی طرح سے کیمہ کو فرائ کریں گے اپنا پانی بلکل جب تک ڈرائ ہو جائے تب تک ہم اسے کوک کریں گے اب ہم ادرک اور لیسن اس میں اٹ کریں گے اور اس کے ساتھ بھی اچھی طرح سے بھون لیں گے اور ملکل جیس کھی کریں گے اور ملکل جیسے اس میں رہے لے پہتے ہیں پہتے ہیں پہتے ہیں تھوڑا سا پہنی بیٹ کریں گے کیونکہ متن ہے تو تھوڑا سا اس کو کور کریں گے تاکہ گل جائے پانچ دس منٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم اس میں اٹھ کریں گے دھنیاں کٹا بنا ہوا ڈوماٹر اٹھ کی ہم نے اور ہری مرچیں بھاری کٹ کی ہوئی یہ بھی ابھی اٹھ کریں گے بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے بہت ہی ماشاءاللہ ٹیسٹی بنے گا ہمارا جو سٹفنگ ہم بنا رہے ہیں ابھی ٹوماٹر بھی گل چکے ہیں تو اس میں ہم ہلدی مرچے اور ناماک اٹھ کریں گے اور لیمن بھی ابھی اٹھ کرتے ہیں لیمن سے ٹیسٹ جو تھوڑا کھٹاس کا ڈیفرنٹ سا ٹیسٹ آئے گا بہت ہی مزے کا لگے گا کیومن سیٹز روسٹڈ اور کٹے ہوئے بنے ہوئے بہت ہی شاندار قسم کی خوشبو آ رہی ہے اگر آپ یہ بنا کے کھائیں گے اور سردیوں کا موسم ہے تو بہت ہی مزے کا لگے گا تو اب یہ بلکل آرماؤس ٹرن ہو چکا ہے ہرا دنیا ہم نے اوپر سے چھڑک دیا ہے اور ابھی ہمیں یہ بلکل ڈرائے کرنا ہے کیونکہ ہماری پرائٹے کی سٹفنگ ہے تو یہ بلکل ڈرائے ہونا چاہیے یہ میں تھوڑا سا نکال رہی ہوں ٹیسٹ کے لیے کہ اس کا مسالہ ٹیسٹ کروں تو مسالہ بلکل پرفیکٹ تھا ماشاءاللہ میرا جندازہ ہوتا ہے ککنگ میں وہ بلکل پرفیکٹ ہوتا ہے اگر میں نہ بھی ٹیسٹ کروں تو ماشاءاللہ میرا تجربہ ہے اتنا کہ پرفیکٹ ہی بنتا ہے تو یہ بلکل ڈرائے ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے ہم روٹیاں بھیل لیں گے آٹا جو ہم نے سب سے پہلے ہی گونھ کے رکھ دیا تھا تاکہ وہ سیٹ ہو جائے اور وہ پرفیکٹ سیٹ ہو چکا ہے ہمیں گے ہمیں گے ہمارد سٹفنگ اپ کریں گے اور سٹفنگ ہمیں نہ زیادہ کرنی ہے نہ کم احتیاط سے کرنی ہے ملکل اسی طرح تو الحمدللہ بہت تھی پرفیکٹ جیسا ہم چاہ رہے ہیں سائی بن رہا ہے سائیڈوں میں اسے ہاں فولڈ کریں بہت ہی پرفیکٹ ہمارا چاپ شروب جو ڈش ہے وہ ریڈی ہے اور ابھی ہم طوے پر اس کو پکائیں گے جیسے بلکل روٹی ہم بناتے ہیں بلکل ویسی طرح دونوں طرف سے اچھی طرح سے کپ کریں گے سارے پراتے بلکل ہم ایسے ہی بنائیں گے ہم ایسے پراتے بھی کہہ سکتے ہیں اور چاپ شورو بھی کہہ سکتے ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں یہ بڑا مزی کا آپ سرور گھر پر ٹرائے کیجئے گا کچھ اسٹیفنگ کے بہت ہی ٹیسٹی ماشاء اللہ بنی ہوئے الحمدللہ ہمارے پراتے بلکل ریڈی ہیں تو پلیز آپ ایک بار میں پھر ریکویسٹ کروں گی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں شیئر کریں اور بیل کو ضرور پریس کریں تینکیو اور یہ ہمارا مزیدار سا چھاپ شورو آپ گھر پر ضرور ٹرائے کیجئے گا تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ چھاپ شورو آپ گھر پر ٹرائے کیجئے گا